خدا میرے سمسی کے پاک اور بے ایب نام میں میں سب کو سلام پیش کرتا ہوں اور سننے اور دیکھنے والوں کو خوش شامدید کہتا ہوں اب سب جانتے ہیں کہ یہ نومبر کا مہینہ گزر رہا ہے اور آنے والا مہینہ جو ہے وہ شادیوں کا بھی مہینہ کہلاتا ہے اور کرسمس کا مہینہ بھی کہلاتا ہے اور روح زمین کی اوپر تمام مسیحی برادری جہاں جہاں بھی ہماری قوم رہتی ہے سب جانتے ہیں کہ کرسمس کا تہوار آ رہا ہے آج ہم اس کرسمس کے تہوار کے تعلق سے چند ایک باتیں سیکھیں گے اور آج ہمارا مضمون ہے کہ عید ولادت المسیح یعنی کرسمس کا تہوار یہ عبادتی تہوار ہے یا میز ایک جشن یا شگل فنکشن ہے اس کے بارے میں آج ہم سیکھیں گے اس میں تو کوئی شک نہیں کہ مسیحی قوم دو عیدے مناتی ہے نمبر ایک عید قیامت المسیح اور نمبر دو عید ولادت المسیح پہلے ہم عید ولادت میں آتے ہیں مسیحی خصوص کا پیدا ہونا اور پھر اس کے بعد اس کے کفارے کی عید جب اس نے دنیا کا کفارہ دیا ہے اب اس کو ذرا سیکھنے کے لیے جب لفظ عید کا استعمال کیا جاتا ہے تو عید کا مطلب بڑا سادہ سا ہوتا ہے عید سے میننگ لیا جاتا ہے کوئی بڑی خوشی والا دن ہے بے شک عید کا مطلب خوشی ہے آج ہم خداوند کے کلام کو سامنے رکھ کر ان باتوں کو سیکھیں گے کہ آیا خوشی کرنے کے بارے میں خدا کا کلام ہمیں کیا سیکھاتا ہے پہلے نمبر پر تو یہ سیکھ لیجئے کہ مسیحی قوم کے بارے میں میرے خداوند کا پروگرام یہ ہے کہ خوش رہو اور پھر کہتا ہوں کہ خوش رہو پالوس رسول کلیسیہ کے لیے یہ کلام جاری کر رہا تھا خوش رہو اور پھر کہتا ہوں کہ خوش رہو لیکن اس سے پہلے جتنی باتیں کلام میں لکھی گئی ہیں پالوس رسول کہتا ہے وہ ہماری تعلیم کے لیے لکھی گئی ہیں زبور سو کی دعات میں لکھا ہوا ہے کہ عبادت کرو تو وہ بھی خوشی سے ہی کرو اور اگر کوئی خوش ہو تو وہ حمد کے گیت گائے اور دو زبور میں لکھا ہوا ہے کہ کام پتے ہوئے خوشی مناؤ بہت سے باتیں ہیں خوش ہونے کے تعلق سے آج ہم اس کا خاص تعلق سیکھیں گے کہ عید جس کا مطلب خوشی ہے جب بھی کوئی قوم کہتی ہے میرے عید آ رہی ہے تو یہی سمجھے جاتا ہے کہ بڑی خوشی کا دین آ رہا ہے بزاتے خود میرے خدامن نے بن اسرائیل کو بہت سی عید منانے کا حکم دیا اور عید منانے کا مقصد کیا تھا کیا وہ صرف خوش ہو نہیں محض خوش ہونا نہیں اگر صرف خوشی آنے کی بات ہوتی تو مجھے بتائیں کہ جب کوئی حورپ اور موسیٰ خدامن سے حکام لینے گیا تھا تو نیچے وہ عیدی تو منا رہے تھے تو چاہیے نہیں تھا کہ خدامن بڑا خوش ہوتا کہ نیچے بڑی خوشی ہو رہی ہے اس کا مطلب ہے عید کا مطلب محض خوشی نہیں وہ ہماری خوشی جو ہے خدا کی مرضی کے مطابق ہو آپ کو بتائیں ان کی اس عید کے اوپر جو انہوں نے بچڑا بنا کر شروع کی تھی خدامن نے کہا تھا موسیٰ ایک طرف ہٹ جا میں ان کو پل بار میں بسم کرنا چاہتا ہوں اس کا سادہ سا مطلب یہ ہے کہ خدامن اس طرح کی عید جس میں صرف خوشی ہو اور خدامن کی مرضی کے خلاف ہو خدامن ایسی عید پسند نہیں کرتا حالانکہ خدامن نے بہت سے عید منانے کا ذکر کلام مکندس میں ملتا ہے میں ساعتا ہوں کہ ہم اصل عید کی حقیقت کو سیکھیں گے تاکہ ہم کرشمس والی عید کو بھی صحیح طور پر جان سکیں احبار کی کتاب کو اگر تئیسوہ باپا میرے ساتھ نکالیں تو خدامن نے یہاں پر بنی اسرائیل کو بہت سے عید منانے کا حکم دیا پہلی آیت میں پڑھئے سرزرا اور خدامن نے موسیٰ سے کہا کہ بنی اسرائیل سے کہا کہ خدامن بھی عیدیں جن کا تم کو مقدس مجموع کے لیے اعلان دینا ہوگا اب عیدوں کا مقصد سن لیجیے ذرا صاف صاف عیدوں کا مقصد کیا ہے مقدس مجموع کا اعلان کرنا کہ بھئی فلان عید ہے مقدس مجموع ہوگا مقدس مجموع ہوگا یہ اعلانے پر شکنی ہاں جی میری وہ عیدیں یہ ہیں چھے دن کام کاج کیا جائے چھو ساری چیزیں نہیں پڑھتے ہیں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اصل میں جب خدامن نے عید کی بات کی تو مقدس مجموع کی بات کی اعلانیہ وہ خوشی جو ہم نے اعلانیہ منانی ہے لیکن وہ ہے مقدس مجموع والی خوشی جس میں ایک مقدس مجموع ہوتا ہے اور آپ جانتے ہیں جو مقدس مجموع ہوتا ہے اس کو بڑی عبادت بولتے ہیں اس کو عبادت کہا جاتا ہے تو یوں سمجھ لیجئے مقدس مجموع کا مطلب عبادت ہے اور نمبر دو عید کا گہرہ تلق کسی اس واقعہ کے ساتھ ہوتا ہے جس واقعہ کی یاد میں وہ عید بنای جاتی ہے دوسرا اس کا ساتھا سا مطلب یہ ہے خدا میں نے جو یہاں پر عیدیں دی ہیں میں صرف ایک عید کا ذکر کرنے لگا ہوں ویسے تو کوئی بھی آپ عیدیں دیکھ لیں بیسیکلی ہماری عیدیں یا تہوار اصل میں وہ اس واقعہ کی یادگاری کے طور پر ہوتی ہیں جو پیچھے ماضی میں کوئی بڑا کام ہوا ہے میں آپ کو خروض کی کتاب کے بار میں باپے لے کر جانا چاہتا ہوں جب خدا نے عید فسا منانے کا طریقہ پتایا کیوں عید فسا منانی ہے عید فسا پہ ہوا کیا تھا تو میں ساتھا میرے ساتھا خروض کی کتاب کے بار میں باپ میں چلئے ہاں جی خروض کی کتاب کے بار میں باپ کی پہلیت پڑھتے ہیں پھر خدا میں نے ملک مصر میں موسیٰ اور حروم سے کہا کہ یہ مہینہ تمہارے لئے مہینوں کا شروع اور سال کا پہلا مہینہ ہو پس اسرائیوں کی ساری جباد سے یہ کہت ہو کہ اسی مہینے کے دسمیں دن ہر شخص اپنے آبائی خاندان کے مطابق گھر پیچھے ایک برہ لے اور اگر کسی کے گھرانے میں برہ کو کھانے کے لئے آدمی کم ہو یہ ساتھ ساتھ سوچ پڑھتے بھی جائیں اور سمجھتے بھی جاتے ہیں کوئی ایسا گھرانہ بھی ہو سکتا ہے جس میں آدمی کم ہو اور برہ ان کے لئے زیادہ ہو تو پھر کیا کرنا ہے تو وہ اور اس کا انسایہ جو اس کے گھر کے برابر رہتا ہو دونوں مل کر نفری کے شمال کے موافق ایک برہ لے رکھیں ہاں ایسا کرنا ہے کہ ساتھیوں کو ملا لینا ہے پڑھوسیوں کو ساتھ ملا لینا ہے کیوں؟ کیونکہ ایک برہ اگر زیادہ ہے کھانے والے کم ہیں تو گھوشت ضائع ہو جائے گا اب غور کیجئے بات کی اوپر خداوت ہماری عیدوں جہاں دیتا ہے وہاں پر اس کو یہ بڑا فکر ہوتا ہے ان کا خرچہ نہ ہو جائے ان کا نقشان نہ ہو جائے اس روح کو سمجھیں خداوند کی اس بیان کو سمجھیں اسرائیلیوں کو بتاؤ کہ مقدس مجمع بھی ہوگا لیکن اس سے پہلے کیا ہوگا یہ اس وقت کی میں بات کر رہا ہوں ابھی عید کے لیے حکم نہیں خدا نے دیا ہاں جی پڑھئے تمہارے ایک آدمی کے کھانے کی مقدار کے مطابق برہ کا حساب لگانا ہم تمہارا برہ بے عید اور یک سالہ نہ ہو اور ایسا بچہ یہاں تو بیڑوں میں سے چن کر لینا یا بگریوں میں سے بس اتنے کافی ہیں مطلب کہنے کا یہ تھا کہ بہاں تک برہ کی کنڈیشن ہے وہ تو ایک یک سالہ بھی ہو بے عید بھی ہو وغیرہ وغیرہ لیکن اصل بات یہ ہے کہ اگر آدمی کم ہے تو پڑوسی کو ساتھ ملالو مقصد کیا ہو بھائی ضائع نہیں ہونا چاہیے اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں نئے اہد کے اندر فضل کی شریعت میں میرے خدابند یا سمسی نے جب پانچ ہزار کو کھانا کھلایا تو اس نے کہا تھا کہ جب بچے ہوئے ٹکڑے ان کو جمع کر لو تاکہ کچھ ضائع نہ ہو جائے میرے خدابند کو بڑا خیال ہے اپنی قوم کی چیزوں کہا کہ کچھ ضائع نہ ہو جائے ہوا کیا تھا آگزارو ڈائریکٹ آجائے گی میرے ست سر آپ اکیس ویعت میں آجائے گی تب موسیٰ نے اس ریل کے سب بزرگوں کو بروا کر ان کو کہا کہ اپنے میں خاندان کے مطابق ایک ایک برہ نکال رکھو اور یہ فسا کا برہ زبا کرنا اور تم زفیڑا ایک گچھا لے کر اس خون میں جو باسن میں ہوگا ڈبونا اور اسی باسن کے خون میں سے کچھ اوپر کی چوکڑ اور دروازوں کے دونوں بازوں پر لگا دینا اور تم میں سے کوئی صبح تک اپنے گھر کے دروازے سے باہر نہ نکلے کیونکہ خدامن مصریوں کو مارتا ہوا گزرے گا اور جب خدامن اوپر کی چوکڑ اور دروازوں کے دونوں بازوں پر کون دیکھے گا تو وہ اس دروازہ کو چھوڑ جائے گا اور ہلاک کرنے والے کو تم کو مارنے کے لیے گھر کے اندر نہ آنے جائے گا میں چاہتا ہوں کہ آپ اس بات کو اچھی طرح کر کے سیکھیں خدامن کی ترتیب دیکھئے جس طرح کے سلائیڈ بھی آپ کے سامنے چل رہی ہے کہ کھانا تو ہے لیکن اس کا خون گھر کی چوکڑ پر لگانا ہے اوپر بھی دائیں بھی اور بائیں بھی کیا ہوگا خدامن دیکھے گا کہ اگر اس دروازے کی اوپر خون لگا ہوا ہے تو خدا سمجھے گا کہ یہ گھر اسرائیلی کا ہے کیا مطلب خدامن کو ویسے نہیں پتا یہ گھر اسرائیلی کا ہے میں تو کہتا ہوں خدامن کے اوپر بیٹھے ہی نظر آ رہے کہ یہ گھر اسرائیلی کا ہے یہ مصریوں کا ہے لیکن یہ خدامن کیا بتا رہا ہے اوہ بھائی اس کے اندر کوئی خاص بات ہے آنے والے وقت میں خدامن کسی برہ کا کنسپٹ دینا چاہتا ہے اور خدامن یہ بھی بتانا چاہتا ہے کہ اگر خون لگا ہوا ہوگا تو اس پر مجھے یہ سمجھ آ جائے گی کہ یہ اسرائیلی فرما بردار اسرائیلی ہے فرما بردار اسرائیلی کا گھر تو بچ جائے گا لیکن نافرمان اسرائیلی کا گھر نہیں بچے گا اس کا مطلب ہے صرف اسرائیلی ہونا اہم نہیں فرما بردار اسرائیلی ہونا ضروری ہے میں مسیحوں آپ سے بات کر رہا ہوں اور بھائی صرف مسیحی ہونا اہم بات نہیں فرما بردار مسیحی ہونا اہم بات ہے بیسے تو خدا کو پتا ہے یہ کرسپس مسیحی منا رہے ہیں لیکن اصل مسیحی وہ ہے جو فرما برداری کے ساتھ کرسپس کو منائے اور آگے ذرا پڑھ دیجی کیا ہے اور تم اس بات کو اپنے اور اپنی اولاد کے لیے ہمیشہ کی رسم کر کے ماننا اور جب تم اس ملک میں جو خداون تم کو اپنے وعدہ کے مواقع سنگے جو تم نے ابھی مصر میں کرنا ہے جب تم کنار میں چلے جاؤ تو پھر کیا کرنا ہے تابع ہو جاؤ تو اس عبادت کو برابر جاری رکھیں یہ ایک عبادت ہے یہ بھرہ زبا کرنا اس کا خون چوکٹوں پر لگانا اس کو میرے خدا میں نے عبادت بولا ہے اس عبادت کو تم نے برابر جاری رکھنا ہے ابھی تو تم نے اس لیے خون لگانا ہے کہ مارتا ہوا جب جائے تو آپ کا پہلا اٹھا بچائیں کنان میں کیوں جاری رکھنا ہے کیا وہاں بھی خدا کسی کو مارے گا وہاں نے کسی کو خدا مارے گا لیکن یاد رکھی اس کو عبادت کے طور پر تم نے جاری رکھنا ہے اور جب تمہاری اولاد میں سے پوچھے کہ اس عبادت سے تمہارا مقصد کیا ہے اچھا یہ کیا بات ہے ابھی تو لگا رہے ہو تو سمجھ آ رہی ہے جب تم قنان میں چلے جاؤ گے جیسے کہ آپ کے سب نے سلائٹ چل رہی ہے قنان میں چلے جاؤ گے تو وہاں پہ جب خون لگا ہو گے تو بچے پوچھیں گے نہیں اب وہ یہ کیا کر رہے ہو سارا گیٹ خراب کر دیا تو آپ لوگوں نے اتنا خوبصورت پینٹ گیٹ کی گیٹ کو پینٹ کیا ہوا تھا خوبصورتی نہیں چاہیے عبادت چاہیے خوبصورتی اہم نہیں خدا خوبصورتی کو اہم نہیں سمجھتا فرما برداری کو اہم سمجھتا ہے عبادت کو اہم سمجھتا ہے اس پوائنٹ کو نوٹ کیجئے ذرا میں بول رہا ہوں چوکٹ پہ خون لگانے سے کیا چوکٹ کی خوبصورتی ایفیکٹ نہیں ہوتی متاثر نہیں ہوتی یار خون کو انسان کو بیٹے سٹائل سے لگانا ہے ہرے بھر جیپ ٹیس کر کے لگانا دینے عبادت خوبصورتی نہیں عبادت کو ترجیح دینی ہے یہ عبادت ہے اور جب بچے پوچھیں دوبارہ پڑھئے سر اور جب تمہاری اولاد تم سے پوچھے کہ اس عبادت سے تمہارا مبسط کیا ہے یہ کیا عبادت بھلا گھر خرار اقرام کر دی ہے ہاں جی تو تم یہ کہنا ہے کہ یہ خداون کی فسا کی قربانی ہے ہاں جب مصر میں مصریوں کو ماتے وقت بنی سریل کے گھروں کو چھوڑا گیا ہاں اور یوں ہمارے گھروں کو بچا گیا گیا پھر تب لوگوں نے سندھ جگا کر سجدہ کیا ہاں اور بنی سریل نے جا کر جیسا خداون نے موسیٰ اور آرون کو فرمایا تھا ویسا ہی کیا آگے آپ جانتے ہی ہیں کہ مصر میں اس رات واقعہ ہی اسرائیلیوں نے ایسا کیا میں نہیں جانتا اگر کسی نے نہ کیا وہ مجھے نہیں پتا اس بات کا لیکن میں ایک بات جانتا ہوں اگر اس نے یہ سمجھا ہوگا کہ یہ دوری نہیں ہے کہ خداون کو ویسے بھی تو پتا ہے اسرائیلی ہیں تو یقین اس کر کے پہلے اٹھا مر گیا ہوگا میں یقین سے کہتا ہوں کیونکہ خداون فرما برداری کو دیکھتا ہے اصل میں خون لگانے کا مقصد کچھ اور تھا میں چاہتا ہوں کہ بھی ان باتوں کو تھوڑا سا اور آگے پڑھئے آپ ذرا آجائیے تیرہویں باپ میں تیرہویں باپ میں آئیے اور تیرہویں باپ کی چوتھی اعت پڑھئے ذرا سو سو جب خداون تجھ کو کنانیوں اور ہیتیوں اور اموریوں اور حویوں اور یبوسیوں کے ملک میں پہنچا دے تو جسے جسے تجھ کو دینے کی قسم اس نے پیرے باپ دادا سے کھائی تھی اور جس میں دودھ اور شہر بیٹا ہے تو تُو اسی مہینے میں یہ عبادت کیا کرنا ہے اس کو بات سن دیں غور سنیے اس کو عبادت بول رہا ہے میرا خداون عید بھی بول رہا ہے اور عبادت بھی بول رہا ہے یہ عید بھی ہے اور اصل میں یہ عبادت ہے براہ نام اس کو عید کا نام دیا گیا ہے لفظ عید کا بھی استعمال کیا گیا ہے لیکن اصل اس کو عبادت کہا گیا ہے پڑھئے ذرا سات دن تک تو تُو بے خمیری روٹی کھانا اور ساتھویں دن خداون کی عید بنانا پڑھے جائے بے خمیری روٹی ساتھویں دن کھائی جائے اور خمیری روٹی تیرے پاس دکھائی بھی نہ دے اور نہ تیرے ملک کی حدود میں کہیں کچھ خویر نظر آئے اور تُو اس روز اتنے بیٹے کو یہ بتانا کہ اس دن کو میں اس کام کے سبب سے مانتا ہوں جو خداون نے میرے لیے اس وقت کیا جب میں اس آیت کو میں چاہتا ہوں بڑے آہستگی کے ساتھ ذرا سمجھنے کی کوشش کریں سوال خداون کو پتا تھا بچے سوال کریں گے جب تیرا بیٹا تُو سے پوچھے کہ ابو یہ کیا کر رہے ہو ماما یہ کیا کر رہے ہیں آپ لوگ تو اور تُو اس روز اپنے بیٹے کو یہ بتانا اصل میں قنان میں جو خون لگانا ہے اس کا مقصد بچے کو بتانا ہے بتانا ہے کیا بتانا ہے تاکہ اس دن کو یہ جو اندی فسا کا دینیش کی اہمیت کیا ہے کسی بھی دن کی کوئی نہ کوئی اہمیت ہوتی ہے اندی فسا کے پہلے مہینے کی چودھویں تاریخ کی کوئی اہمیت تھی اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جس طرح اس دن کی اہمیت ہی اسی طرح کرسمس کے دن کی بھی کوئی اہمیت ہے کیا اہمیت ہے پڑھئے ذرا سبت پھر پچھی طرح پڑھئے اور تُو اور تُو اس روز اپنے بیٹے کو یہ بتانا چاہتا ہے کہ اس دن کو بلہ ہم نے اس دن کو جتنے اوپر اٹھایا ہوا ہے کس وجہ سے اٹھایا ہوا ہے تاکہ اس دن کو میں اس کام کے سبب سے مانتا ہوں اوراپنے بچے کو بتانا پتر میں اس کام یہ جو دن کو میں مانتا ہوں اس کے پیچھے کوئی کام ہے کوئی بڑا کام ہوا ہے اس دن اس کے منانے کا یس دن کو میں نے جو سر پہ اٹھایا ہوا اس کا مقصد کیا ہے تاکہ اس دن کو میں اس کام کے سبب سے مانتا ہوں جو خداوند نے میرے لیے اس وقت کیا جب میں ملک مصر سے نکلا عید کے پیچھے کوئی بڑا کام ہوا ہے اور اس بڑے کام کے سبب سے اس دن کو یا عید کو منانے کا مقصد ہے محض خوشی نہیں محض کوئی جشن نہیں ہے میں چاہتا ہوں میرے مسیحی بھائیو اس کرسمس کو جشن نہ سمجھے کہ خدا نے کہا جشن منا پچی نسمبر آگئے پہلی بات تو یہ ہے کہ خدا نے پچی نسمبر کو عیدر بنا دے تو مسیحی منانے کے لیے کہا ہی نہیں ہے پہلی بات تو یہ ہے لیکن ہم اس لیے مناتے ہیں تاکہ ہمارے بچے جو ہیں وہ ٹھیک ہیں کیونکہ خدا مند کا عیدیوں کا جو تعلق تھا مقصد یہ تھا کہ یادگاری بھی ہو اور ساتھ ہی ساتھ بچے پوچھیں نسل پوچھیں پشت پوچھیں اور ہم ان کو وہ بڑا کام بتائیں کہ وہ بڑا کام کیا ہوا ہے میں اس بات کو یوں باپ کو بتانا چاہ رہا ہوں اگر ہم چوبیس پچیس تاریخ کو بیسے تو آپ کو پتا ہے کہ کئی اور بھی دن ہیں جب لوگ کرسمس مناتے ہیں بات یہ ہے کہ اگر اس دن کو ہم نے منانا شروع کیا ہے تو مناتے ہیں تو اصل میں اس بڑے کام کے سبب سے مناتے ہیں جو اس دن ہوا تھا یہ ہمیں بھی پتا ہے کہ اگزیک چوبیس کی رات نہیں ہے سمسی پیدا ہوا تھا ہم کب کہتے ہیں لیکن کوئی نہ کوئی رات تو تھی نا کوئی رات تھی جب یوسف اور مقدسہ مریم سرائے میں تھے کوئی رات تھی جب یروسلم سے مجوسیوں کے آگے ستارہ چل کے بیت الہم کے اس جگہ پر پہنچا تھا جہاں پر وہ بچہ تھا میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کوئی رات تھی جب اسمان سے فرشتے آئے تھے کوئی رات تھی جب ایک فرشتہ اور بڑی گروہ چروہوں کے پاس گئی تھی کوئی بڑا کام ہوا تھا بڑا کام ہوا تھا کوئی رات تھی جب فرشتہ نے کہا تھا میں تم کو دیکھو بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں جو پوری امت کے واسطے ہوگی تو اصل میں عید کا مطلب یادگاری ہے مقدس مجمع ہے اور اس کے پیچھے کوئی بڑا کام ہے اور وہ بڑا کام عبادت ہے ہم نے عید کو عبادت کے طور پر لینا ہے تو یوں سمجھ آگئی کہ کرسمس کا جو اکثر اصل مقصد ہے وہ مقدس مجمع اور عبادت اور وہ واقعات کو یاد کرنا ہے جس کو کس سبب سے ہم کرسمس بناتے ہیں چرنی آپ کو پتہ ہے کہ اسمسی کی پدیش کی جب بات کرتے ہیں تو چرنی کی بات کرتے ہیں تب اسمسی کی پدیش کی بات کرتے ہیں تو یوسف کی فرما برداری کی بات کرتے ہیں مقصد مریم کی فرما برداری کی بات کرتے ہیں ستارے کے چلنے کی بات کرتے ہیں چرواہوں کے پاس فرشتہ یا فرشتراہوں کا رات کو دونڈ دونڈ کر مسیح کے پاس پہنچنے کی بات کرتے ہیں اسمان شخصمانی گروہ یا جو فرشتوں کی ان کی حمد کی بات کرتے ہیں مجوسیوں کے سجنوں کی باتیں کرتے ہیں مجوسیوں کے نظرانوں کی باتیں کرتے ہیں خرص کرسمس کے اوپر اگر یہ باتیں سامنے رکھی جائیں ہمارا کرسمس کا جو داروں مدارہ عبادت کا وہ سارا اس کے اوپر ہونا چاہیے یا تو ہم دیکھو میں اپنے گھر کی بات کرتا ہوں میں اپنے بچوں کو کبھی چرنی بنانے سے منہ نہیں کرتا کبھی ستارہ لٹکانے سے منہ نہیں کرتا کبھی میں حمد کے کیرل سے منہ نہیں کرتا عبادتوں سے منہ نہیں کرتا کیونکہ یہی تو چیز ہے کرسمس میں اور ہے کیا بھائی بڑا کام ہوا کیا ہے ارے بڑا کام تو یہی ہوا ہے اسی کو تو ہم نے سامنے رکھنا ہے اب ہوتا یہ ہے کہ ہم لوگ اس چیز کو تو سامنے رکھتے نہیں ہی بڑے کام کو جو ہوا تھا ہم بڑے کام کو سائیڈ پہ رکھ دیتے ہیں اور ہم ان چیزوں کو سامنے رکھ لیتے ہیں جن کا کرشمس کے ساتھ دور کا تعلق بھی نہیں ہے میں ابھی آپ بات کر رہا تھا کہ جب چوکٹ کی اوپر خون لگا دیتے ہوں گے تو مجھے بتائیں وہ گھر تو گندا ہو جاتا گھر تو چیرہ ہی گندا ہو گیا مو متھا ہی خواب ہو گیا پھر عید کا بھی نہیں اور متھا خراب بھی ہو جائے لیکن فرما برداری ہے خوبصورتی کو نہیں لینا اب ہمارے پاکستان کے کلچر میں کیا روح ہے آپ جانتے ہیں پاکستانی مسیحو میں ہاتھ جوڑ کر آپ سے منت کرتا ہوں یہ ہم نے جو کام شروع کیا ہوا ہے نا کرشمس آگیا ہے کوئی پیٹ کرو گھر کوئی گھر خوبصورت ہونا چاہیے کرشمس آگیا ہے تو اس طرح علیوں کا تو خوبصورت بھی خراب ہو جاتا تھا اس کا مطلب ہے ہمیں سمجھی نہیں آئی ہے اور بھائی گھر پیٹ ہو یا نہ ہو اس کا کرشمس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں نئے کپڑے کرشمس آگیا ہے سارے نوے کپڑے سمانے نے یہ کہاں سے سیکھے آپ نے مجھے بتائیں کرشمس کے عبادت میں آپ کو کہیں نئے کپڑوں کا کنسیپٹ نظر آتا ہے مجھے اسی کیا نئے سوٹ پہن کر گئے تھے اگر وہ سوٹوں کے چکر میں پڑتے تو وہ مسیح کے پاس پہنچی رہ سکتے ہیں کیونکہ رات کے چند ہی تک چند ہی تک گھنٹے یا چند گھڑی تھی ایک ہاتھ گھڑی تھی ان کے پاس جو ٹائم تھا اور بھائی کپڑوں نئے کپڑوں کا دور کے ساتھ بھی تعلق نہیں ہے کرشمس کے ساتھ اور یہ گھر پیٹ اگر نہیں کرائے تو نہ کرائیں اس کا کوئی تعلق نہیں ہے سوفیں بدلنا ضروری نہیں پردے چینج کرنا ضروری نہیں اور نئے کپڑے ضروری نہیں کہ جب نئے کپڑے کی بات کرتا ہوں تو میرے ذہن میں ایک پرابلم آ جاتا ہے کہ ہم شاید نئے اور پرانے کو سمجھ نہیں پائے ہم نئے پتہ کپڑے کس کو کہتے ہیں جو ہم نے پہلے ایک دفعہ پہن لیے ہیں ہم سمجھ دیا وہ پرانے ہو گئے ہیں میں خاص طور پر اپنی بہنوں بیٹیوں سے درخواست کروں گا وہ اس بات کو بڑا خاص طور پر سنیں ہوتا میری بیٹیوں میری بہنوں یہ ہے کہ جو کپڑے ہمارے پاکستانی بہنوں نے ایک دفعہ پہن لیے اب وہ سمجھتے ہیں کہ یہ پرانے ہو گئے ہیں یہ آپ کو کس نے بتایا ہے کہ وہ پرانے ہیں ہم نئے اس کو سمجھتے ہیں کہ جو بزار سے لایا جائے اور درزی سے سلوا کر پہلی دفعہ پہنا جائے ہم پہلی دفعہ پہننے والے کپڑے پہنے ہوئے کپڑے کو کہتے ہیں یہ نیا ہے تو جو وہ پہلے ایک دن دیکھ لی ہے نا کسی نے ہم کہیں یہ تو پرانا ہو گیا ہے پرانے کی ڈیفینیشن سنیئے میں چاہتے ہیں اس کو پڑھیں لیں ذرا متی کنجیل کے نانے باپ میں چلیے ذرا ہم مسیحی ہیں پڑے لکھے لوگ ہیں سمجھدار لوگ ہیں خدا کا بیٹا آ گیا اور اس نے ہمیں سمجھ دی ہے ہم کوئی ابلیس کے قبضہ میں نہیں ہے کہ ہمیں نئے پرانے کا مطلب ہی نہ سمجھ آتا ہو متی کنجیل کا ذرا نامہ باپ نکال گئے میرے ساتھ میرے خلاوند یہ یہاں پر نئے اور پرانے کپڑے کی بات کی تھی اور نئی مشکو اور پرانی مشکو کی بات کی تھی جب روزے کی تعلیم میرے خلاوند دے رہا تھا سر متی کنجیل کے نامہ باپ کو نکالے آپ نے تو آپ ذرا مہربانی کر کے پندرہ سے شروع کیجئے یسو نے ان سے کہا کہ کیا براتی جب تک دلوہ ان کے ساتھ ہے ماتم کر سکتے ہیں مگر وہ دن آئیں گے کہ دلوہ ان سے جدا کیا جائے گا اس وقت وہ روزہ رکھیں گے اور اب سور میت پڑھئے کورہ کہتے ہیں نئے کپڑے کو نئے کپڑے کا پیوند پرانی پشاک پرانی پشاک جو پرانی ہو جاتی ہے اس کو کوئی نہیں لگاتا کیونکہ وہ پیوند پشاک میں سے کچھ کھینچ لیتا ہے وہ جو نیا کپڑا ہے پرانے کپڑے میں سے کچھ کھینچ لیتا ہے اور وہ زیادہ پھٹ جاتی ہے اس کا مطلب ہے نیا کپڑا جو ہے وہ طاقتور ہوتا ہے کیونکہ استعمال نہیں ہوا ہوتا اور پرانا وہ ہے جو استعمال کر کر کے اتنا کمزور ہو جاتا ہے کہ وہ پھٹنے کا اندیشہ ہوتا ہے تو پرانے کی جیسی نیشن سنیے جس چیز کے بارے میں یہ اندیشہ ہو کہ یہ پھٹ جائے گی یہ پھٹنے کے قریب چلی گئی اس کو پرانا کہتے ہیں اگر آپ کی شرٹ پھٹنے کے قریب چلی گئی ہے تو پرانی ہے ورنہ پرانی نہیں ہے ذہن میں رکھئے ہرگز پرانی نہیں ہے اور آگے بھی پر دیجئے اور نہیں میں پرانی مشکوں میں نہیں پرتے ورنہ مشکیں بڑھ جاتی ہیں اب مشکوں کے بھی بات سن لیجئے مشکوں کے بارے میں بھی خدا مند کیا کہتا ہے ہاں جی اور میں بہ جاتی ہے اور مشکیں برباو ہو جاتی ہیں بلکہ نہیں میں نئی مشکوں میں بڑھتے ہیں اور وہ دونوں بچی رہتی ہیں سن لیجئے اور اگر آپ میرے ساتھ اس کو نیمے کی کتاب میں بھی آ جائیں نیمے کی کتاب کا نامہ باب ہے چالیس سال تک آپ کو پتہ بنی اسرائیل بیابان میں چلتے رہے اور کلام کا کہتا ہے اکیسویں آیت نو باب کی نہمیاں نو باب کی اکیسویں آیت بڑے دھیان سے سنیے جی چالیس برس تک تو بیابان میں ان کی پرورش کرتا رہا پرورش کرتا رہا وہ کسی چیز کے محتاج نہ ہوئے اب ذہن میں رکھیے بیابان میں کوئی مارکیٹ نہیں ہے بیابان میں کوئی مارکیٹ نہیں کہ وہاں پر نئے کپڑے مل رہے ہیں ہاں جی نہ تو ان کے کپڑے پرانے ہوئے نہ تو ان کے کپڑے پرانے ہوئے نہ ان کے پاؤں سوجے اس کا کیا مطلب ہے کپڑے پرانے نہ ہوئے مطلب ہے کپڑے پھٹنے کے قریب نہیں گئے چو چیز پھٹنے کے قریب چلی جائے اس کو پرانہ بولتے ہیں اور بھائی ہم اپنے سارے کپڑوں کو پرانے بول رہے ہیں جو ہم لیکی تفہ پہ لیا پرانہ ہو گیا اور بی مچیوٹ سمجھ میں جوان بنو ہم ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں اپنے نئے کپڑوں کو مت کہو کہ یہ پرانے ہیں کپڑوں کا تھلکی کیا ہے کرشمس کے ساتھ اور پھر نئے کپڑے اہرمالہ باپ کو تمہیں سمجھ ہی نہیں آئی نہ آپ کو کپڑوں کی سمجھ آ رہی ہے نہ آپ کو نئے کپڑوں کی سمجھ آ رہی ہے نہ کپڑوں کا کرشمس کے تاصل ہے کہ نئے کپڑے کا تو کنسپٹی کوئی نہیں ہے میں یہ نہیں کہتا کہا کپڑے نہ سمجھ ہو بھائی اگر آپ کے پاس بہت پیسے ہیں سنوالے مجھے کیا تکلیف ہو رہی ہے لیکن میر بانی کر کے کرشمس کے ساتھ اس کو ریلیٹ نہ کریں اگر آپ کے کپڑے پھٹنے کے قریب ہیں سنوائے میں کپڑوں کے خلاف ہوں لیکن کرشمس کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں میں دوبارہ عرض کرنے لگا ہوں گھر پیٹ ہو یا نہ ہو صوفہ تبدیل ہو یا نہ ہو پردے تبدیل ہو یا نہ ہو میں یہ نہیں کہتا سفائی نہ کرو بھائی سفائی کریں اچھی بات ہے خداون سفائی سے خوش ہوتا ہے تمہارے گھر ساپ سترے ہونے چاہیے میں یہ نہیں کہہ رہا لیکن یہ نہیں ہے کہ کرشمس آگے میں نے گھاڑی نہیں لے رہی ہے کیوں بھائی نئی گھاڑی کا کرشمس کے ساتھ کیا تعلق یہ وہ غیر ضروری باتیں ہیں جو ہم نے عید کے ساتھ ریلیٹ کی ہوئی ہیں اور ان کا کوئی تعلق آپ کی عبادت کے ساتھ نہیں ہے کرشمس کا تعلق عبادت کے ساتھ اور عید کا تعلق عبادت کے ساتھ اور عبادت کے ساتھ ان جو میں لسٹ بتا رہا ہے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے آپ کو اس لیے یہ میسیج سنایا جا رہا ہے تاکہ آپ سمجھ میں جوان بنیں اور بوجھ کے نیچے مت آئیں دیکھا دیکھی نہ کام کریں اور قوموں کو فالو نہ کریں میر بانی کر کے ہم رالے لوگ ہیں کلام پتہ کیا کہتا ہے خوشی کرنے والے ایسے ہو کہ کوئی خوشی نہیں کرتے پاگر نہیں ہو گئے اور پھر جو ہمارا حال ہے آپ جانتے ہی ہیں اور ہی ضروری نہیں ہے کہ آپ کا گھر ڈیکو ریڈی ہو تو پھر کرشمس ہے نہیں ضروری نہیں ہے کہ آپ ایک نیا کرشمس ٹی لاتر لگائیں اور بھائی جب پچھلے والا سال والا پڑھا تھا انہوں کی پریشانی ہو گئی ہے اور اگر نہیں ہے تو پھر کونس ہی پریشانی ہے پلیس پلیس ایسے کریسٹیو بی مچیورڈ سمجھ میں جوان بنے کرشمس کا تلق عبادت کے ساتھ عبادت کا تلق چرنی کے ساتھ ستاروں کے ساتھ چروہوں کے ساتھ حمد کے ساتھ مجوسیوں کے نظرانے اور مجوسیوں کے سجدوں کے ساتھ ہے آپ مجوسیوں کی طرح سجدے کریں آپ مجوسیوں کی طرح خدا مند کو نظرانے دیں ستارہ نہیں لیکن قلام کی روشنی میں چلے چروہوں کی طرح مسیح تک پہنچیں فرشنوں کی طرح حمد کریں یہ ہے آپ کا کرشمس یہ ہے اصل کرشمس یہ ہے عیدی قیامت والمسیح اب میں نے آپ کے سامنے صفائی اور سچائی کے ساتھ عید اور عید کا مفہوم آپ کے سامنے رکھا ہے میرے خدا مند یہ سمجھر ایک بڑی خدرناک بات کی اور میں حران ہو جاتا ہوں میرا خدا مند کیا کہتا ہے مرتی کنجیل کے سواپ میں باب میں میرا خدا مند کہہ رہا تھا اس کی چوبیس ویعت اگر پڑھیں تو میرا خدا مند کہہ رہا تھا کہ جو میرا کلام سنتا اور اس پر عمل کرتا ہے اور ایک شخص کی بات بتایا جو میرا کلام سنتا اور اس پر عمل نہیں کرتا چونکہ آپ میرا کلام سن رہے ہیں اور آپ میں ہی کچھ لوگ ہیں جو عمل کریں گے وہ اکلمان دے جائیں گے اور آپ میں ہی کچھ لوگ ہیں جو سننے کے بعد عمل نہیں کریں گے اور یوں وہ بیوکوف ہو جائیں گے اور بیوکوف کا گھر برباد ہو جاتا ہے پڑھ یہ سرزرہ پس جو کوئی میری یہ باتیں سنتا ہو میری یہ باتیں سنتا ہاں جی اور ان پر عمل کرتا ہے ہاں وہ اس اقل مند آدمی کی معنی ٹھیڑے گی ہاں اس نے چٹان پر اپنا گھر بنایا آگے اور می برسا اور پانی چڑا اور آنیاں چلیں پردے جائیے اور اس گھر پر ٹکرے لگی لیکن وہ نہ گڑا کیونکہ اس کی دنیا چٹان پر ڈالی گئی ہاں اور جو کوئی میری یہ باتیں سنتا اور ان پر عمل نہیں کرتا وہ اس بے خوف آدمی کی مالک ٹھیڑے گا جس نے اپنا گھر ریت پر بنایا اور می برسا اور پانی چڑا اور آنیاں چلیں وہ اس گھر کو سنگمہ ہو چایا اور وہ گر گیا اور بلکل برباد ہو گیا یہ میرے خداوند یسنسی نے پہوت بڑی بات کر کے تو عرباد میں کہا کہ جانتا تھا میرا خداوند کچھ کلام سنتے ہیں عمل کرتے ہیں کچھ کلام سنتے ہیں اور عمل نہیں کرتے آپ نے کلام سن لیا اگر آپ کار نہیں عمل تو آپ ہو جائیں گے اقل مند کلام پر عمل کرنے سے آپ کے گھر کی سلام دی ہے اور کلام پر عمل نہ کرنے سے آپ کے گھر کی برباد دی ہے اب اندازہ کریں دو شخص ہیں دونوں نے گھر بنایا ایک اقل مند ہے جس نے چکان پر بنایا جس کے آپ کے سامنے سلائٹ چل رہی ہے دوسرے نے ریت پر بنایا آندیاں چلی ہیں می برسا ہے پانی چڑا ہے آندیاں چلی ہیں گھر پر ٹکریں لگی ہیں دونوں کہیں اس کو گھر سے سن لیں دونوں پر یہ سیم چیز ہے محال دونوں پر ہی ٹکریں لگا رہا ہے بہت سے لوگ پورا محال مسیحوں کو کہے گا تو سوان انہیں کپڑے تو کار پورا پیٹ کرا کرس میں سا گیا ہے پتہ نہیں آپ کو پورا محال کہے گا لیکن آپ اگر قائم رہے گے چالے پرے میں تو وہی کروں گا جو کلام میں کروں گا جو کلام میں لکھا ہوا ہے تو آپ کا گھر جائے گا بچ آپ کا گھر بچ جائے گا اور اگر آپ نے کہا نہیں سنتے لیے نا بس ٹھیک ہے عمل کرنے کی ضرورت نہیں کلام سننے کا بھی ہے سننے سے امان پیدا ہوتا ہے نہیں ہو بھائی میری اسوکس کی بات کو سنیے زیادہ مبارک ہوئے ہیں جو میرا کلام سنتے اور اس پر عمل کرتے ہیں بی بلیسٹ پلیس ببرکت ہو جائیے تو یوں آپ کا گھر بن جائے گا اور یوں آپ کا گھر بنا ہوا بھی برباد ہو جائے گا آپ کو پتا ہے کرشمس میں لوگوں کے گھر بر باد آتے ہیں اس لیے کہ کلام سن کر اس پر عمل نہیں کرتے اس سال 2019 میں میں چاہتا ہوں آپ جو کلام سننے ہیں اس پر عمل کریں اگر آپ نے پینٹ کروا لیا تو ٹھیک ہے نہیں کروایا تو چھوڑ دیں اگر آپ کے ذن میں ہیں میں یہ بھی بدلنوں یہ بھی بدلنوں یہ بھی بار ہے بھائی پلیس فر گاڈ سیک اپنے گھر کو بچائیے اوگر نہ ہو جائیے ترتیب میں رہیے کشمس کا تعلق عبادت کے ساتھ اور عبادت کا تعلق کلام کے ساتھ ہے میں چاہتا ہوں یہ آپ کے سب میں تصویر چل رہی ہے دیکھو اگر میں آدمی کا گھر قائم ہے اور بے کوف آدمی کا گھر پرباد ہو گیا ہے اور پتا ہے شریر اور صادق میں کیا فرق ہے صرف اتنا ہی فرق ہے کلام میں لکھا ہے شریر کلام کو سنتے ہیں اور اپنا چیرہ سغط کر لیتا ہے اور صادق اپنی راہ پر غور کرتا ہے اوکی اس سال میں نے اس سے نہیں کرنا جیسے پچھلے سالوں میں کرتا رہا ہوں اور آپ کو پتا ہے جہاں دو آدمیوں کا ذکر ہے وہاں دو عورتوں کا بھی ذکر ہے بہنیں بھی سن لیں پتا ہے عورتوں کے باہر میں کیا لکھا ہے دھناہ عورت اپنا گھر بناتی ہے اگر آپ کو گھر کا فکر نہیں ہے تو آپ دھناہ نہیں ہیں اور احمد اسے اپنے ہی ہاتھوں سے برباد کرتی ہے یہ آپ کے سب میں دو عورتیں ہیں دھناہ عورت اپنا گھر بناتی ہے اور احمق اپنے ہی ہاتھوں سے برباد کرتی ہے کیسے ابھی کرنا ہے ابھی ضرور کرنا ہے ابھی ضرور کرنا ہے پاکستان کرزہی لانا پا بے تو یوں اس کا گھر کیا ہو جائے گا برباد ہو جائے گا دناہ کہتی ہے نہیں جو کچھ میرے پاس ہے خدا من کا شکر ہو ہم اسی طرح ٹھیک ہیں یہ ہے بات اصل میں تو دناہ عورتیں کلام کو سنتی اور عمل کرتی ہیں احمق عورتیں جو ہیں وہ کلام کو سنتی ہیں پر عمل نہیں کرتی تصویریں آپ کے سامنے ہیں بہت ہی میں آپ کو بتاؤ کچھ بہنیں جن کو غصہ آئے گا تو یہ کلام سنتی ہیں ان کو غصہ بھی آئے گا مجھے پتا ہے اور آپ کو پتا ہے غصہ کن میں کن کو آتا ہے کن کے سینے میں غصہ رہتا ہے اگر آپ پڑھیں نا وائز کی کتاب تو وہاں پر لکھا ہوا ہے کہ خفگی جو ہے یہ احمقوں کے سینے میں رہتی ہے خفگی وائز صاحب کو آپ نے لکھا ہوا ہے تو آپ نے جی میں خفا ہونے میں جلدی نہ کر کیونکہ خفگی احمقوں کے سینے میں رہتی ہے ایسے لوگ بھی ہیں جو کلام کو سن کر غصہ میں آ جاتے ہیں یہ کہ ان سے کلام ہے ارے یہی تو کلام ہے اور کیا کلام ہے لیکن جو عورتیں اکلماندھ ہوتی ہیں باسبر ہوتی ہیں وہ اپنے چیزوں کی برداشت کرتی ہیں کلام کی بھی برداشت کرتی ہیں اور آپ کو پتا ہے جو آخر تک برداشت کرے گا وہ نجات پائے گا میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں خوشی منائیں آپ کو بتانا دولت مندھ ہر روز خوشی مناتا تھا کیا ہر روز خوشی بنانا کوئی جرم ہے لیکن مجھے نظر آتا ہے کہ اس کی ہر روز کی خوشی کلام کی مطابق ٹھیک نہیں تھی اور نتیجہ کیا نکلا آپ کو پتا ہے اس کے ساتھ کیا ہوا میں چاہتا ہوں اس آیت کو پڑھیں شکر گزاری کرتے وہ اس کے حضور میں حاضر ہوں مضمور گاتے اس کے آگے خوشی سے للکاریں اور درتے بے خداون کی عبادت کرو کامپتے ہوئے خوشی مناو بیٹے کو چومو ایسا نہ ہو کہ وہ کہر میں آئے اور تم راستہ میں خلاک ہو جاؤ ارے خوشی کامپتے ہوئے منائیں گے تو خلاقت سے بچ جائیں گے آپ کا گھر بچ جائے گا آپ کی میند کی قبائی بچ جائے گی اس سال کرسپس کی اوپر میں جواب کو میسیج دینا جا رہا ہوں وہ یہی ہے پر اس رسول کی بات خوشی کرنے والے ایسے ہوں کہ گویا خوشی نہیں کرتے ہیں اس سال کے سامنے جو سلائڈ چل رہی ہے ہے تو یہ سینٹر کلاس کا پیغام بنایا ہوا ہے تصویر میں لیکن میں خدا کا خادم ہوتے تو بھی خدا کا پیغام آتا پک پنچا رہا ہوں خوشی کرنے والے ایسے ہوں کہ گویا خوشی نہیں کرتے کرسپس عید ہے عید کا تعلق عبادت کے ساتھ ہے اور کرسپس کی عید کا تعلق اس عبادت کے ساتھ ہے جو فرشتوں نے کی جو مجوسیوں نے کی جو چروہوں نے کی بھائی یہ بہت عبادت کریں عبادت اپنے ذہن کو عبادت پر مرکوز کریں فوکس عبادت کو کریں گھار اور ڈیکوریشن کو نہیں نہیں میری بہن میرے بھائی ہم ابھی تفہ دینے شروع کر دیں گے ہنہوں نے بھی تفہ دینا ہے ہنہوں نے بھی تفہ دینا ہے ہونہ ادھر بھی جانا ہے ہونہ ادھر بھی جانا ہے آئے بھائی کونسی کونسی کرسپس کو آپ نے سمجھا ہے اس کا ملہ بے آپ کو کرسپس کی سمجھی نہیں آئی ہے میں ریکویسٹ کرتا ہوں آج ان ساری چیزوں کو چینج کر دیں عبادت کو عبادت ہی سمجھیں آئیے اپنے آنکھوں کو بند کریں میربانی کر کے دنا بن جائیں دل سخت نہ کریں شریر ہے جو اپنے دل کو سخت کرتا ہے دل کو سخت نہ کریں صادق اپنی راہ پر خور کرتا ہے نگاہ کرتا ہے گوھر کریں گوھر کریں مجھے واقع کیا کرنا چاہئے خدای زلسلال میں تمام سننے اور دیکھنے والوں کے لیے دعا کرتا ہوں تو انہوں نے دیکھا بھی ہے اور سن بھی لیا ہے کیونکہ یہی تو ہیں اب اگر یہ عمل کر لیتے ہیں تو تو ان کو اکل مند بولے گا اور اکل مند کے ساتھ تو کھڑا ہو جائے گا اور میں تو سمعیتا ہوں اس بات کو میرے خدا مند جو تیرے کلام کے ساتھ کھڑا ہے تو اس کے ساتھ کھڑا ہے اور میں یہ بھی سمعیتا ہوں جو خدا مند کلام کے عمل نہیں کرتے صرف سنتے ہیں تو ان کے گھروں کو برباد ہونے دیتا ہے تو ان کا گھر کو نہیں بچاتا کیونکہ وہ تیرے کلام کو سن کر عمل نہیں کرتے لیکن آج سننے والوں نے اگر تیرے کلام کو قبول کر لیا ہے اور آج وہ خدا مند سمجھ گئے ہیں اگر کوئی میری بہن بیٹی آج سمجھ گئی ہے کہ نئے اور پرانے کا مطلب کیا ہے گھر کی ڈیکوریشن کا کرسپس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے تو میری خداون پا خدس کو واقعی اس کا گھر قائم کر دے اس کا گھر قائم ہو جائے میری خدا ہی خداون قائم ہے تو قائم ہی رہے اور گرنے کو ہے تو قائم ہو جائے میری خداون میری خدا تیرا پیغام تیرے لوگ قبول کریں میری خداون تو ایسے گھروں میں جاتا ہے جو تیرے کلام کے مطابق ہوتے ہیں میری خدا یہ کرسپس اس سال فرق کرسپس ہو مسیحی لوگ خوشی کریں ایسے جیسے خوشی نہیں کرتے عبادت کریں عبادت کر کے خوش ہوں تیرے حضور نعرے لگا کے خوش ہوں اے خدا تیرے قریب جا کر تیری قربت میں جا کر خوش ہوں میری خدا تیرے یسو نام کے مسیحیلے سے مانگ کر پاتے ہیں آبین خدا ان کی سکھائی ہوئی دعا مانگتے ہیں اے ہمارے باب تو جو آسمان پر ہے تیرا نام پاک بنا جائے تیری بادشاہی آئے تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے جس طرح ہم نے اپنے کرزداروں کو معاف کیا ہے تو بھی ہمارے کرز ہمیں معاف کر ہمیں ازمائش میں نہ لا بلکہ برائی سے بچا کیونکہ بادشاہی قدرت اور جلال ہمیشہ دے رہے ہیں آمین خدا انہا آپ کو برک کہ دے اور آپ کو محفوظ رکھے خدا انہا اپنا جلالی چہرہ آپ پر جلوہ گر فرمائے اور آپ پر مہربان ہی رہے خدا انہا اپنا جلالی چہرہ آپ کی طرف متوجہ رکھے اور آپ کو بڑی سلامتی بخشے آمین